اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیا آج چاہ رہا ہے اچھا آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اپر پر اس کے لازٹ ٹیم منائی تھی اس کا تھوڑا سا اوورویو دیا تھا اب جو ویڈیو ہے یہ ہے کہ پرپوزل بھیجتے کیسے ہیں پرپوزل بھیجنے کا طریقہ کہار کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے کنیکٹس چاہیے ہوتے ہیں آپ کو کنیکٹس ہمارے پاس ہیں موجود ہیں ہم نے اگر نہیں ہے تو ہم پرچیز کر لیتے ہیں اب آپ پہلے تو اپنے جو ہے ڈیزائر جوب ڈھونڈیں گے سرچ کریں گے جو جوب آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جوب میں کر سکتا ہوں اس کو آپ اوپن کریں گے اس طرح سے اوپن کر لیں یہ نیکس ٹیپ میں کر لیں وہ آپ کی مرضی کی بات ہے دو تین چیزیں جو کنسیڈر کرنے ہوتی ہیں جوب بھیجنے پرپوزل بھیجنے سے پہلے کسی بھی جوب کی پہلے تو اب یہ دیکھ لیں کنیٹس کتنے چاہیے اس کے لیے ہمیں سکس کنیٹس جو ہیں اب کلائنٹ کے بارے میں دیکھ لیں پیمنٹ میتھڈ ویریفائیڈ کوشش کریں ہمیشہ بھیجیں اس کلائنٹ کو پرپوزل جس کی پیمنٹ میتھڈ ویریفائیڈ ہو ایک چیز دوسری چیز اگر پیمنٹ میتھڈ نوٹ ویریفائیڈ آ رہا ہے اور ایک ہی جوب پوسٹ ہے اس بندے کی یہاں نا یہاں چھالیس پرسنٹ اس کا ہائر ریٹ ہے ٹھیک ہے سکس پرسنٹ چھالیس پرسنٹ اس نے ہائر کیا یعنی کہ پوری پانچ پہ کیا ہوا ٹھیک ہے یا چھے پہ کیا ہوا ہائرز اس نے سکس ہائرز نے اس نے ٹوٹل جو کیا ٹو ایکٹے میں اس ٹائم چودہ ایشہر یہ بتیس ڈالر جو ہے اس کا پر آرلی آ ایوریج آرلی ریٹ ہے پر آر یہ وہ اس کا اس نے جو بے کیا ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے پلس یہ ٹوٹل سپنٹ کر چکا ہے ٹھیک ہے یہ کہاں کا یونیٹڈ سٹیٹس کا ہے آگے کیا ہے سناکوالمی اس کا جسٹی کا نیم ہے اور سات بج کے بیالی سے ہم وہاں کا اس وقت کا ٹائم ہے میرے پاس سات بج کے تیر تالیس شام کا ہے ٹھیک ہے ایپی ایم ہے تھوڑا سے نیچے آگے اس کا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کلائنٹ سسٹری جوڑ اس نے کون کون سی کروائی ہیں ٹھیک ہے ان کا ریٹس کیا تھے اور اس نے کیا اس کو دیا کون چیز کیا کیا پریڈانسر نے کیا ان کو اس کی ریٹنگ کیا تھی اٹس 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 اٹر ایک یہاں پہ پریفرڈ پریفرڈ کولیفکیشنز جو ہاں وہ کہتا ہے جوڑ سکس سکور اٹلیس نائنٹی پرسنٹ میرا گرین ٹک ہے بکوز میرا نائنٹی پائیو ہے ٹھیک ہے انگلیس لیول وہ کہا رہا ہے فلونٹ ہونا چاہیے میرا فلونٹ میں نہیں لکھوا میں نے کنورسیشنل لکھا ہوا سو وہ مجھے کہہ رہا ہے جی you do not meet this qualification کوشش بھی کریں جو آپ کی دی ہوئی ہیں اس پہ اگر آپ پورے اترنا ہے آپ کی آئیڈی دین آپ اس کو پروپوزل بیجیں نہیں تو نہیں اماؤنٹ آرنٹ وہ کہہ رہا ہے ون کے پلاس ہونی چاہیے جو بندہ مجھے کرے پروپوزل بیجیں سو میری وہ بھی ہے بلو ٹک ہے ٹھیک ہے پروپوزل جو ہیں less than 5 پانچ سے کم ہے اگر چھے بھی ہو جاتے جانے یہاں پہ 5 to 10 ہو جانا تھا ٹھیک ہے انٹرویو کتنوں کو کر رہا ہے یہاں وہ آ جانا تھا کہ اگر ایک کو کر رہا ہے دو کو کر رہا ہے چار کو کر رہا ہے دس کو کر رہا ہے یہاں وہ شو ہو جانا تھا انوائٹس سینٹ اگر اس نے کسی کو انوائٹس سینٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو زیرو آ رہا ہے اگر کیا ہوتے ہیں وہ شو رہوتے ہیں نمبرنگ ٹھیک ہے انانسرڈ انوائٹس اگر کسی نے اگر سے ڈیکلائن کر دیا اگر نو ریجیکٹ کر دیا تو اس کا زیرو ہو جانا تھا ٹھیک ہو گیا نیکس چیز اس نے اوپر تو دیا ہے یہ اپنی جو ہے جوب کا جو ہے یہ ٹائٹل دیا اس نے یہ اس کے نیچے اس کے ڈسکرپشن ہے یہاں سے یہاں تک تو یہ ڈسکرپشن ہے تو یہاں پہ آج ہیں اسے نیچے کوئسٹنز بھی دیا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ کوئسٹنز دو ہیں ان پہ بھی آپ نے ان کا آنسرز لازمی کرنا ٹھیک ہو گیا اب جوب جو ہے وہ پرپوزل سبمیٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے آپ یہاں پہ سبمیٹا پرپوزل کر دیں گے سمپلی ٹھیک ہے اب مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پرپوزل کرنے کا پرپوزل کرنے کا ٹھیک ہے کیوں نہیں کر رہا کیونکہ میرا جو فلوینسی ہے وہ میں نے انگلیش کی انگلیش کی تو اس لیے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اس پہ پورا نہیں آرہے انگلیش لیول جو فلوینٹ ہونا چاہیے لیکن یہ اتنا میٹر نہیں کرتا چھوٹی موٹی چیزیں اس پہ آپ جانے لیں ٹھیک ہے میں از افریلانسر کر رہا ہوں اس کو جو بیڈ کروں گا پرپوزل بھیجوں گا نیچے از این ایجنسی بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس پہ نہیں کر رہا پروفائلز میری جو میں دا سٹوڈی میں بتایا تھا بھی آپ کی اب دو تین من جاتے ہیں سپیشلائز جو ہیں تو میں جنرل پہ کر رہا ہوں دوسری دونوں پہ نہیں کروں گا کنیکٹس جو ہیں سکس کنیکٹس جو ہے ریکوائرڈ ہے میرے جو پرپوزل کے لئے ٹھیک ہو گیا اب ہم نیچے جاتے ہیں یہاں پہ ہم آرلی ریٹ اپنا ڈال رہے ہیں یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں فائب دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹرنٹی پرسنٹ اس کا یہ کمیشن ہوگا اس کے بعد ہمیں یہ ملے گا پر آر یہ اس نے ہمیں بتا دیا اب جو چیز ہے کور لیٹر مین چیز ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا لگانا ہے آپ نے پہلے گریٹنگز دینی ہے اس میں آپ ہائے ہیلو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ لکھ دیتا ہوں ہائے دیر لکھ دیا میں نے یہ ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے باڈی میں کیا لکھنا ہے اس کے دسکرپشن تھوڑی سی دینی ہے آپ اس کے جو یہ دسکرپشن ہے اس کے ریلیٹڈ ہی بات کریں اس کے پروجیکٹ کے ریلیٹڈ اس سے ہٹکے نہیں کریں گے نہیں تو آپ کو جو کلائنٹ ہے وہ کنسیڈر بلکل نہیں کرے گا جو یونیک لکھ کے بھیجتا ہے خود اس ٹائم پہ ہمیشہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ نے باڈی میں جو بھی لکھ دیا ٹھیک ہے نا وہ آپ کا فیل ہے اس کے بعد لاسٹ پہ ایک چیز جو لازمی لکھ ہیں ہمیشہ گوڈ ڈے تھانکس وغیرہ وغیرہ یا آپ لکھ دیتے ہیں تھانکس ان ایڈوانس ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر کچھ بھی اس طرح کا اس کے بعد یہ قیسٹن کے آنسرز ہیں ان کے لازمی آپ نے آنسرز دینا ہے اور پروپر وے میں دینا ہے جب آپ پروپر وے میں دے رہے ہیں اور پروپوزل آپ نے اچھا لکھا ہے دینی کلائنٹا کو کنسیڈر کرے گا ہمیشہ ادروائز نہیں کرے گا لاسٹ چیز جو اس میں ہوتی ہے اٹیچمنٹس یہاں پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنا کوئی بھی جو سیمپل ورک ہے حمید کے سکرپٹیسن کا ہے یا کریکزیسٹ کے ریلیٹڈ پوسٹنگ کا ہے تو آپ نے کوئی سکرین شوٹ بنا کر رکھے ہوں ہیں وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں یا پی ڈیو فائل وغیرہ جو وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں وہ آپ اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہر چیز یہاں سے آپ کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے سمیٹا پروپوزل کر دینا آپ کا پروپوزل سمیٹ ہو جائے گا یہ آرلی ریٹ والے کا جب فکس پرائز کا ہے اس کا ایک دوہ پھر کنفرمیشن یہ کرے گا آپ سے کہ سمیٹا پروپوزل کے بعد کنفرمیشن کرے گا کہ آپ نے مائل سٹون سے پیمنٹ لینی ہے یا بائی پروجیکٹ لینی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو میں اچھا خاصلہ اس چیز کا سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ